خالد سیفی کی اہلیہ میرے ساتھ اس وقت نرگیس سیفی موجود ہیں نرگیس دو سال ہو گئے ایک وقت لمبا گزر گیا انتظار جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہا اور انصاف نہیں ملگا نرگیس دو سال کا وقت ایک فیملی کے لیے کافی لمبا ہوتا ہے جس کے اندر بچے ہوں ساتھ میں چھوٹے چھوٹے اور پر لمبا ضرور ہے پر ہماری نہ ہمت چھوٹی ہے اور نہ حوصلہ کم ہوا ہے اور یہ لڑائی ہم آخری دم تک لڑتے رہیں گے انشاءاللہ جب تک کی اصلی مجریم اندر نہ چلے جائے اور جتنے بے گناہ ہمارے بھائی اندر ہیں اور جتنے میرے شوہر ہیں اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب باہر نہیں آ جاتے بیل ملنا ہی مقصد نہیں ہے اصل میں انصاف تب ہوگا جب اصلی مجریم اندر ہوں گے اور جو بے گناہ اندر ہیں وہ باہر آئیں گے اور وہ پورے ہمت اور حوصلے کے ساتھ باہر آئیں گے انشاءاللہ تو آپ سب کا ساتھ اور سپورٹ چاہیے اس چیز کے لیے کہ ہماری لڑائی کو آگے تک لڑنا ہے ہمیں اور ہمارے ساتھ کھڑے ہوئی ہیں لیکن میں دیکھ رہا ہوں جس طرح سے UAPA والا ماملہ اور پھر اس کے بعد ترہا ترہا کی کئی ساری فضیحت بھی سامنے آتی ہے آپ نے پہلے بھی میڈیا میں آ کر کے اس بات کو کہا کہ خالد سے جب ملنے گئی تھی اور اس وقت بھی آپ کو بتایا گیا کہ بہت برے سلوک وہاں کر رہے ہیں رکھا اچھا نہیں جا رہا ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ نے رکھی تھی اس میں کیا رہا جیل کے اندر کے حالات کچھ زیادہ ٹھیک نہیں ہوتے ہیں ہمیں تو پہلے پتا نہیں تھا کہ جیل ہوتا کیا ہے جب خالد اندر گئے ہیں تب ہی پتا چلا ہے کہ وہاں کھولر تو ہوتے ہیں پر وہ چلتے نہیں ہیں ٹھیک ہے پر شاسن چلانا نہیں چاہتا یا وہ ان لوگوں کو جو اندر ہیں ان کو انسان نہیں سمجھتے اتنی سردی پڑی جب لوگ اپنے گھر سے بھاہر نکلنے کی بھی کوشش نہیں کرتے اس ٹائم پہ بھی کھڑکیاں کھولی ہوتی ہیں وہاں پر کسی بھی طریقے کا کچھ وہاں پہ کپڑا یا کچھ بھی لگایا نہیں جاتا گھرم پانی آویلیبل نہیں ہوتا آپ کو نہاں 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 مت نہاں کوویڈ کا اتنا کوویڈ کا یہ مہماری چل رہی ہے لوگوں کو اپنا صاف صفائی کا خیال رکھنے کے لیے بولا جاتا ہے پر جب تھنڈا پانی ملے گا تو لوگ ہفتہ تو چھوڑو نہاں نہاں ہی پسند نہیں کریں وہاں پہ چھنڈا پانی تھا گرم پانی بلکل نہیں مل رہا تھا جس کے لیے ہم نے کوٹ میں بھی اپلیکیشن ڈالا تھا میں نے بھی ٹویٹ کر رہا تھا اس کے لیے کہ میں بہت خالد کی ہیلتھ کو لے کر پریشان تھی کہ وہ اتنا تکلیف میں تھے وہ پانچ وقت نمازی ہیں وضو کرتے ہیں ان کو ہر وقت وضو کا چاہیے ہوتا ہے پانی تو ایسی چیزوں کے لیے چھوٹی چھوٹی ایک انسانیت کے ناتے بھی لوگ کرنا چاہتے ہیں لوگ کرتے ہیں تو وہاں جیل کی پریشان کا مجھے یہ ہی لگتا ہے کہ شاید وہ لوگ انسان نہیں سمجھتے ان لوگوں کو گرمی میں بھی ان لوگوں کو ایسی چھوڑ دیا جاتا ہے پسینہ ہیں پانی آویلبل نہیں ہوتا ٹھیک سے پانی کی بہت کللت رہتی ہے تو یہ چھوٹی 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 چیزیں ہیں جو کی صرف خالد کے لیے ہی نہیں میں نے لکھا تھا میں نے صرف خالد کے لیے ہی نہیں لکھا تھا وہاں پہ بہت سے لوگ ہیں کم عمر کے بچے تک ہیں جیل میں مہلائیں ہیں بوڑھے ہیں بزرگ لوگ ہیں وہاں پر ان سب کے لیے لکھا تھا تو کچھ دن پانی ملا بھی گرم پانی پھر اس کے بعد میں وہ بھی بند ہو گیا پھر تبارہ لیکن نرگیس یہ بات بھی ضرور آپ کے موں سے پوچھنا اور سننا چاہوں گا اور اپنے درشکوں کو بتانا چاہوں گا جس طرح کے حالات آپ کے اوپر بیٹھ رہے ہیں آپ کے پریبار پر چھوٹے چھوٹے بچوں کے چھوڑ کر کہ خالد اس وقت QAPA میں اور تمام سیکشنز میں بند ہیں میں نرگیس یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کی ویڈیوز ساری دنیا میں گئی ہیں چاہے راگنی ہوں چاہے کپل ہوں یا کوئی بھی ہوں سب بہار ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے آواز اٹھائی انصاف کے لیے وہ اندر ہیں یہی سوال میرا خود سب ہی لوگوں سے ہے اور خاص طور سے دلی پولیس سے شاید دلی پولیس کو دکھائی نہیں دیتا سوشل میڈیا دکھائی نہیں دیتی یا وہ دیکھنا نہیں چاہتی انہوں نے کپل مشرا کے ویڈیوز کیا دیکھے نہیں ہوں گے جو ساری دنیا نے دیکھے ہم نے دیکھے آپ نے دیکھے سب ہی لوگوں نے دیکھے ہیں راگنی تیواری کا ویڈیوز جو کھلے میں آکے دنگے والی جگہوں پر جا جا کے کہہ رہی تھی کہ مارو کٹو گولی چلاو یہ کرو کرو تو وہ ویڈیوز کیا دلی پولیس کو دکھائی نہیں دیئے تھے اور جن لوگوں کا ایک دم شانتی سے پروٹیس کر رہے تھے اور دنگے رکھوانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے ان لوگوں کو آپ لوگ اٹھا کے جیل میں ڈال دیتے ہیں اور جیل میں بھی کیا پہلے ایف آئیر فٹی نائن لگا کے دلی پولیس یہ سوچتی ہے کہ ارے ہم نے تو کیسی کیسا بنایا ہے چلو ان کو سالوں تک جیل میں سڑھانا ہے تو ہم ان کے اپر UAPA لگا دیتے ہیں تو انہوں نے اٹھا کے UAPA لگا دیا تو اسی UAPA کے وجہ سے ابھی دو سال لگ گئے ہیں اور ابھی امید ہے انشاءاللہ آپ لوگوں سے دعاوں کی خزارش ہے خالد کا آرڈر آنے والا ہے بچے کس طرح یاد کرتے ہیں اپنے والد کو ہر چیز پہ یاد کرتے ہیں خالد کے پرانے ویڈیوز آتے ہیں جب میموریز میں اور ہم لوگ لاسٹ ٹریپ پہ گئی تھے جب گوہ گھومنے گئی تھے وہ فوٹوز دیکھتے ہیں بچے اپنے پاپ اببو کے ساتھ کے ساری چیزیں دیکھتے ہیں وہ لوگ بہت یاد کرتے ہیں وہ جب لوگ گھومنے جاتے ہیں کیونکہ میں اکیل ہی اپنے بچوں کو کہیں نہ کہیں لے کے جاتی ہوں تو وہ گھومنے لینے جاتے ہیں کہیں پہ وہ اپنے پیرنس کے ساتھ کہیں گھومنے گئی ہیں تو وہ بہت مس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میرے بیٹی ساتھ آٹھ سال کی ہو گئی ہے اب اس سال میں آٹھ سال کی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں امی اببو آ جائیں گے تو ہم وہاں چلیں گے اببو آ جائیں گے کیونکہ وہ خالد کا بہت شوق ہے اپنے بچوں کو گھومانے کا بہار کھانا دنہ پر لے جانے کا کھانا کھانا کھلانے کا میں نہیں لے کے جانے پاتی ہے اکیلے پن کی وجہ سے اور بہت دور میں نہیں جا پاتی ہوں تو مجھے کہتے ہیں اببو آ جائیں گے تو ہم یہ کریں گے اببو آ جائیں گے تو ہم وہ کریں گے اببو آ جائیں گے مجھے وہ والی ڈال چاہیے مجھے یہ ڈال چاہیے اتنا سب کچھ ہے پڑھائی کے لیے مجھے بہت مطلب میں صبح سے میرا کام شروع ہوتا ہے کہ بچوں کی کلاسز دلوانی ہیں اگر بچوں کے لیے شاپنگ کرنی ہے کہیں گھومنے جانا ہے کچھ بھی ہے ہفتے میں ایک بار کوشش کرتی ہوں کہیں پارک یا کہیں لے جانے کی پر وہ کہیں بھی جاتے ہیں تو ہر جگہ پہ ان کو ان کے اببو دکھائی دیتے ہیں کہ ہم یہاں پہ اببو ہیں اببو ہمیں مالے گئے تھے وہ چیز میں شاید آپ لوگ سمجھ سکیں مجھے نہیں پتا آپ لوگ سمجھ پا رہے ہیں اگر نہیں سمجھ پا رہے پر میں آپ کو بیان بھی نہیں کر سکتی کہ جو تکلیفیر بچے ایک الگی ٹرومہ سے گجر رہے ہیں ان سب چیزوں کے دوران لیکن امید آپ کو امید انشاءاللہ پوری ہے کوٹ سے کیونکہ جس طرح سے خالید کے دو کیسوں میں بیل ہوئی ہے تو مجھے کوٹ سے امید ہے انشاءاللہ تیرے بہت شکریہ انرگی سمجھ سکتے ہیں آپ کے اور آپ کے بچوں کے اس وقت کی جو جذبات ہیں اور ان احساس کو جس طرح سے بچے اپنے والد کو بار بار یاد کرتے ہیں اور جس طرح سے چھوٹی سی بٹیا آٹھ سال کی اس وقت جب خالید جیل گئے تھے تب تقریباً چھ سال کی تھی بہرحال ایک ماں جتنا اپنے بچوں کا درد بتا سکتی ہے اپنے پتی کا درد بتا سکتی ہے اتنا ہی بتایا لیکن امید ابھی بھی اسی عدلیہ کی طرف اسی قانون کی طرف انہی ججوں کی ان چوکھٹوں کی طرف کی جہاں سے نیائے کی امید ہے اور میرے ساتھ ایک اور اس وقت پہن جڑ رہی ہیں سباحت ہیں جو کی عشرت جہاں عرف کانسلر اور ساتھ ہی ایڈوکیٹ جو یو اے پی اے میں بن ہیں ان کی فرینڈ ہیں سباحت کیا لگتا ہے اب دو سال گزر گئے اور اس بھی جیل سے آئیں شادی کی پھر واپس چلی گئیں ہفتے بھر بات کس طرح کی امید اور انصاف کو آپ کو لگتا ہے ملے گا انشاءاللہ ہمیں پوری پوری امید ہے کہ وہ باہر آئیں گی اور ہم لوگ دو سال سے اسی انتظار میں ہیں جس طرح سے ان کو باہر آنے کے لیے شادی کے لیے اجازت دی گئی تھی رزی کی ہمیں ابھی بھی امید ہے کہ خورت سے پورا پورا پھروشہ ہے کہ وہ ان کو بیل مل جائے گی انشاءاللہ ابھی تک اگر کیس کی بات کریں شرط کو لے کر سباحت تو ماملہ کہاں تک پہنچا ہے کیونکہ کئی کیسیز ایسے ہیں جس میں بیل کی بات بھی سامنے آ رہی ہے اور کچھ ایسے ہیں جن میں ماملہ نظر آتا ہے ہماری جو بھی آگیومنٹ سے وہ کلوز ہو چکے ہیں اور اب ہم لوگ بیل آرڈر کا انتظار کر رہے ہیں جلدی بیل آرڈر آئے گا پھر اس کے اکورڈنی ہم آگے پروسیڈ کریں گے شرط سے بات کبھی ہوتی ہو خاص طور سے ملائی کے لیے جب ہوتا ہے فیزیکلی یا پھر ورچوالی تو کس طرح شرط اپنے ایکسپریشنز بتاتی ہیں وہاں سلوک کیسا کیا جا رہا ہے جیل میں ہم لوگ جو فیملی میں ہیں ان کے ہسپینڈ ہی ملنے جاتے ہیں ہم سے ہم لوگ بھی جا پاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ بھی لیمیٹیشنز ہے کسی کے جانے کی اور جس طرح سلوک ان کے ساتھ تیم بار اٹیک ہو چکا ہے جیل کے اندر اور ان کو مارنے کی بھی سیکیورٹی کی بھی آپ لوگ انے کپیل کی تھی کہ ان کو ہائی ریز زون میں رکھا جائے پروٹیکشن کو لیکن اس پہ کیا ہوا جی اس میں بھی ان کا پروٹیکشن لگی ہوئی ہے ان کے اوپر پروٹیکشن کے لئے لگا رہا ہے ان کو ماں پر اور ہم نے اس میں بھی ان کو اپلائی کیا تھا کہ ان کو پروٹیکشن دی جائے کیونکہ تین بار اٹیک ہونا پروٹیکشن کے لئے ہم نے ان کے لئے اپلائی کیا تھا اور ان کو پروٹیکشن دی جا رہی ہے پروٹیکشن بھی اس طرح کی رہتی ہے کہ ان کو ایک کنفائنڈ ایریا میں رکھ دیا جائے اب جس طرح سے سیفٹی تو پھر بھی ہم نہیں مانیں گے اس کو کیا امید نظر آ رہی ہے آخری سوال سبات آپ سے ہمیں پوری پوری کوٹ کے اوپر پورا بھروسہ ہے چارچیٹ جو پولیس پیش کی ہے اس کو لے کر سوال اٹھ رہے ہیں چارچیٹ میں جو انہوں نے ڈالنا تھا ڈال دیا ہے لیکن وہ لگتا ہے سچائی سے پرے ہے جی جی وہ تو بلکل سچائی سے پرے ہے ان کو فالس فالس جی جیل میں ڈالا دیا ہے وہ سف اور سف سمیدھان کو بچانے کے لئے انہوں نے پروٹیس کیا تھا بیس پروٹیس تھا اور اپنی کمیونیٹی کی آواز بننے کے لئے انہوں نے یہ کیا تھا اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے وہ جو بھی کانسپریسی میں انہیں پھرسایا گیا ہے وہ ان کو ٹارگٹ کر کے کیا گیا چلیے بہت شکریہ سبہات آپ کا تو کل ملا کر ان کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ کانسپریسی کے تحت ایک شڑیانتر کے تحت عشر جہاں کو جیل میں ڈالا گیا تھا لیکن یہ امید کرتی ہے کہ ہمیں قانون پر عدالت پر پورا بھروسہ ہے جیسے اور دوسرے پیڑیتوں کو ہے کہ ہم انصاف ایک دن ضرور لے کر رہیں گے آپ لوگ ہمارے ساتھ پریس کلاب آف انڈیا سے جڑے آپ سب کا بہت شکریہ ہندوستان لائیو فرحان یا یوٹیوب پر سب سب سکرائب کر سکتے ہیں بیل آئیکن ہماری خبر کی پہلی نوٹیفکیشن کے لیے فیس بک پر ہمارا پیج ہندوستان لائیو فرحان یا فالو اور لائک کر سکرائے ساتھ جنڈے کے لیے تھانک ی فور ناؤ